ایک ہوائی جہاز جو کراچی ائرپورٹ کی طرف پڑھ رہا ہے اس کا پائلٹ لینڈنگ کی اجازت مانگتا ہے اجازت ملتی ہے لیکن اوکے کہنے والے چونک جاتے ہیں وجہ ہوائی جہاز کی انچائی وہ رنوے کے انتہائی قریب آتا ہے لیکن لینڈ نہیں کرتا لوٹ جاتا ہے اگلے اور بٹ کے لیے اور پھر پہتے ہیں فرنچ زبان کے وہ تین لفظ جو کوئی پائلٹ اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں بولنا چاہتا میڈے 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 اور اس کے بعد ایک دھماکہ تو کیا ہوا کہ دو ہوائی پٹیاں لینڈنگ کے لیے تیار تھیں لینڈنگ تو رہائشی علاقے میں ہوئی اس ہوائی جہاز میں آخری لمحوں پر کیا ہوا تھا دیکھو سنو سمجھو میں آج اسی پر بات کریں گے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر ڈیلی اپ ڈیٹس جانتے رہیں پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کی فلائٹ پی کے ایٹ تھری زیرو تھری بارہ مئی لگ بھگ ایک بجے کا وقت لاہور کے علامہ اکبال انٹرنیشنل ائرپورٹ سے اڑان بھرتی ہے شیڈیول کے مطابق نوے منٹ بعد اس کو کرراچی کے جھنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا ایک کانوے مسافر اور آٹھ کرو میمبر ننانوے لوگ اس میں سوار ہیں یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے زیادہ تر لوگ لوکڈاؤن کھلنے کے بعد عید منانے اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں ان سب کو صحیح سلامت پہنچانے کی ذمہ داری تھی جہاز کے پائلٹ کیپٹن سجاد گل اور فرسٹ آفیسر عثمان آزم کی جہاز کراچی کے اوپر ہے فلائٹ میں لینڈنگ سے جڑی اناؤسمنٹ ہو چکی اور سب کچھ نورمل لگ رہا ہے لیکن جب کیپٹن سجاد گل نے ائر کنٹرول ٹاور سے رابطہ بنایا تو وہاں کے لوگ چونگ گئے کیونکہ یہ جہاز لگ بھگ ساڑے تین ہزار فیٹ کی انچائی پر اڑ رہا تھا جبکہ اسے اس سے آدھی انچائی یعنی سولہ سو فیٹ پر ہونا چاہیے تھا ائر کنٹرول ٹاور نے پائلٹ کو آگاہ کیا جس پہ پائلٹ نے کہا خطرے کی کوئی بات نہیں اور لینڈنگ کے لیے رنوے پچیس ایل پر اترنے کی اجازت مانگی ماہرین کا کہنا ہے کہ جہاز جس انچائی پر تھا وہاں سے سیدھے لینڈنگ کرانا صحیح فیصلہ نہیں تھا جہاز کو ایٹی سی کی زبان میں اوربٹ کر آ کر یعنی دائیں یا بائیں تین سو ساٹھ ڈگری گھما کر اس کی انچائی کو کم کرنا ممکن تھا لیکن پائلٹ نے ایسا نہیں کیا ڈان کے مطابق شاہد پائلٹ کو اپنے فلائنگ ریکارڈ کے خراب ہونے کا ڈر تھا جس کے باعث انہوں نے اوربٹ کرانے سے گریز کیا مگر لینڈنگ کی یہ پہلی کوشش ناکام رہی اس کے بعد پائلٹ نے ائر کنٹرول ٹاور سے گو آراؤنڈ کی اجازت مانگی یعنی لینڈنگ کا موقع چھوٹ گیا اب پائلٹ دوبارہ گھوم کر لینڈ کرانے کی کوشش کرے گا اب جہاز کی انچائی تیزی سے گھٹ رہی ہے پائلٹ نے اب اسی اثنا میں دو بری خبریں سنائیں پہلی یہ کہ جہاز کے لینڈنگ گیر میں کچھ ٹیکنیکل فالٹ آ رہا ہے اور دوسری بری خبر جہاز کا انجن کام نہیں کر رہا اب ایک ہی راستہ تھا کہ جہاز کی کریش لینڈنگ کروانا کیونکہ اب جہاز کے نیچے والے پائے جہنے ٹیکنیکل زبان میں انڈر کیریج کہتے ہیں وہ بھی کام نہیں کر رہے اب جہاز کی بیلی لینڈنگ کروانا تھی یعنی اسے پیٹ کے بل اتارنا تھا یہ بہت خطرناک طریقہ ہے اس سے جہاز کو تو نقصان پہنچتا ہی ہے ساتھ کے ساتھ حادثے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے اب ایٹی سی میں ایمیجنسی لینڈنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں ائر کنٹرول نے دو اور انوے پچیس ایل اور پچیس آر کو خالی کروا لیا ساتھ ہی ساتھ جہاز کی ریم ائر ٹربائن جو کہ ہوا سے بچھلی پیدا کرنے والی چھوٹی سی مشین ہے وہ بھی ایکٹیو ہو چکی یہ جہاز کے ہائیڈرولک پمپ سے جڑی ہوتی ہے اور جہاز کے انجن فیل ہونے پر پاور سپلائے کا کام کرتی ہے اسی ایسنا میں ایٹی سی میں بیٹھے لوگوں کو پائلٹ کی پکار سنائی دی میڈے 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 ایک انٹرنیشنل ڈسٹریس سگنل ہے جس کا مطلب جہاز میں بیٹھے لوگوں کی جان پر بنائی ہے یہ پائلٹ اور یہ کنٹرول کے بیچ ہوا آخری مقالمہ تھا میڈے 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 پاور سنیشنل ڈسٹریس ٹھیک ٹھیک دو بج کر سنتس منٹ پر کراچی ائرپورٹ سے لگ بھگ سواتین کلومیٹر دور موڈل کولونی میں پلین کریش کر گیا حادثے میں جہاز پر سوار ستانوے لوگ مارے گئے دو کی جان بچ گئی انیس مکانات تباہ ہوئے زیادہ تر لوگوں کی لاشیں اس حالت میں ملی کہ پہچان کر پانا مشکل تھا اسی باعث لاشوں کی ڈی این اے پہچان کرانا پڑی سب سے بڑا سوال یہ حادثہ کیوں ہوا ائر بس انڈسٹریز نے بلیک باکس اور وائس ریکارڈر کو ڈی کوڈ کرنے کے بعد اپنی ریپورٹ جمع کر آئی ہے جس کے مطابق جب تک جہاز نے پہلی بار رنوے کو ٹچ نہیں کیا اس کے لینڈنگ گیر یا انجن میں کوئی تقنیقی خرابی نہ تھی یعنی جہاز کے منٹننس اور ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کی اس حادثے سے ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اب ذمہ داری بنتی ہے جہاز کے پائلٹ، فرسٹ آفیسر اور ایٹی سی کے اوپر امید ہے مزید جانچ کے بعد اس حادثے کے ذمہ دار سامنے آپ آئیں گے پاکستان میں ایسے حادثوں کی جانچ سیفٹی انویسٹگیشن بورٹ کرتا ہے آج تک جتنے حادثوں کی جانچ اس آئی بی نے کی کسی کی بھی رپورٹ سامنے نہیں آئی کسی کا بے موت مارا چانا افسوسناک ہے اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک وہ امباد جنہیں روکا جا سکتا تھا انٹرنیشنل ایوییشن کے بنائے گے قوانین پر سختی سے عمل کر کر کم از کم یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جو کچھ تھا وہ ہم نے کیا اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اگر آپ مزید خبروں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو سکرین پر موجود ویڈیوز پر کلک کریں کیپ وچنگ دیکھو سنو سمجھو افیشل یوٹیوب چینل تینکیو